اسلام علیکم لباس انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے اور جب سے انسان نے اس دنیا پر قدم رکھا ہے اس نے اپنا جسم ڈھکنے کے خاطر کپڑوں کا استعمال کیا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کپڑوں کے ان ٹکڑوں کو اپنے جسم پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے ایجاد کیگی سلائی مشین کیسے وجود میں آئی اگر آپ سلائی مشین کی دلچسپ تاریخ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھئے گا میں ہوں تنزیل نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ڈاکیومنٹری چینل انسلے کپڑے کو جسم پر ایک مناسب انداز میں رکھنے کے لیے ابتدا میں سوئی کے لیے ہڈیوں اور دھاگے کے لیے جانوروں کی رگوں کا استعمال کیا جاتا تھا لیکن رفتہ رفتہ ہڈیوں کی جگہ سوئی نے لے لی جبکہ جانوروں کی نسوں یا رگوں کی جگہ دھاگے کو استعمال کیا جانے لگا اور پھر جب دنیا میں باقاعدہ طور پر سلائی مشین کو استعمال کیا جانے لگا تو اس نے کلوڈنگ انڈسٹری کو یک سر بدل کر رکھ دیا جس کی مد میں سالانہ دنیا بھر میں اربوں ڈالر ریوینیو اکٹھا کیا جاتا ہے اگر آپ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو اردو ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے دنیا کی پہلی سلائی مشین کس نے اجاد کی اس حوالے سے تاریخ میں کافی تضاد پایا جاتا ہے سلائی مشین کا پہلا پیٹنٹ ایک جرمن شخص چارلز ویزنتھال کو سترہ سو پچپن میں دیا گیا تھا چارلز کو جاری کیے گئے اس پیٹنٹ میں ایک ایسی سوئی کا ذکر کیا گیا تھا جو کہ ایک خاص قسم کی مشین میں فکس ہوتی ہے اگرچہ اس پیٹنٹ میں کسی سلائی مشین کا ذکر نہیں کیا گیا لیکن پھر بھی اکثر لوگ سلائی مشین کی اجاد کی جانب اسے پہلا قدم مانتے ہیں اسی طرح اکثر لوگ سترہ سو نوے میں ایک انگریز تھامس سینٹ کو جاری کیے جانے والے پیٹنٹ کو سلائی مشین کا پہلا ڈیزائن مانتے ہیں اگرچہ اس نے ایک مکمل سلائی مشین کا بلو پرنٹ پیش کیا تھا لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ آیا اس نے ایسی مشین تخلیق کی بھی تھی یا نہیں ابھی تک سلائی مشین کی تخلیق کے حوالے سے جتنا بھی کام ہوا تھا وہ صرف کاغذوں کی حد تکی محدود تھا لیکن دنیا کی پہلی پریکٹیکل سلائی مشین جو کہ ہاتھ کی موومنٹ کو کاپی کرتی تھی ایک فرنچ درزی اور موجد تھائیمونیئر نے ایجاد کی تھی تھائیمونیئر نے ایمروائیڈری کی ٹیکنیک کو دیکھتے ہوئے ایک ایسی مشین ایجاد کی جو کہ ایمروائیڈری کی تاز کا ٹانکہ لگاتی تھی اس نے اٹھارہ سو انکتیس میں اپنی پہلی سلائی مشین بنائی جو کہ اپنے وقت کی ایک ناقابل یقین پروڈکٹ تھی اس کی یہ مشین ایک منٹ میں دو سو کے قریب ٹانکیں لگا سکتی تھی جبکہ درزی ہاتھ کی مدد سے ایک منٹ میں صرف تیس ٹانکیں ہی لگا پاتا تھا اپنے وقت کی اس ایفیشنٹ مشین کو استعمال میں لاتے ہوئے اس نے اپنی ایک کلوڈنگ کمپنی کی شروعات کی اور اپنی فیکٹری میں ایک سو پچپن کے قریب اپنی تیار کردہ مشینیں رکھیں مختلف چھوٹے موٹے کاموں کے علاوہ فرینچ آرمی سے اسے بڑے پیمانے پر یونیفارم سینے کا ٹھیکہ بھی ملا لیکن بدقسمتی سے بیس جنوری اٹھارہ سو اکتیس کو دو سو کے قریب درزیوں نے اس کی فیکٹری پر حلہ بول دیا اور اس کی مشینوں کو توڑ کر باہر پھینک دیا ان مشتہل درزیوں کا یہ ماننا تھا کہ تھائی مونیئر ان سے ان کا رزق چھین رہا اور اسی وجہ سے اس کی فیکٹری کو تباہ برباد کر دیا گیا تھائی مونیئر اس سانحے سے کبھی اُبھر نہ پایا اور غربت میں ہی فوت ہو گیا اسی طرح اٹھارہ سو تینتیس میں والٹر ہنٹ نامی ایک امریکن انوینٹر نے بھی سلائی مشین بنائی لیکن پھر اس نے اپنی مشین کو اس خیال سے رد کر دیا کہ یہ مشین لوگوں کو بے روزگار کر دے گی اور اس سے منافع کمانا جائز نہیں ابھی تک جتنی بھی سلائی مشینیں ایجاد کی گئی تھی وہ ایمبروائیڈری کی طرز کا ٹانکہ لگایا کرتی تھی جو کہ پائدہ ٹانکہ نہ تھا اور بہ آسانی اُدھڑ جاتا تھا اٹھارہ سو پینتالیس میں ہیلیس ہووے نے ٹانکے کے لیے دھاگے کے دو مختلف سورسز کو استعمال کرنے والی ایک مشین کا پیٹنٹ حاصل کیا جس میں اس نے لاک سٹچ ٹانکے کو متعارف کروایا اس مشین میں ایک دھاگہ مشین کے اوپری حصے سے ڈالا جاتا تھا اور دوسرا مشین کے نچلے حصے میں ڈالا جاتا تھا اور اسے آپس میں لاک کر دیا جاتا تھا بدقسمتی سے ہووے اپنے اس ڈیزائن کی بہتر مارکٹنگ نہ کر سکا اور وہ انگلینڈ چلا گیا اسی دوران مشہور زمانہ سنگر سلائی مشینوں کا خالق پردہ سکرین پر آیا آئیزیک میرٹ سنگر پیشے کے اعتبار سے ایک مکینک تھا لیکن اسے اداکاری کا بے حد شوق تھا سلائی مشین پر کام کرنے سے پہلے اس نے ایک ایسی مشین کا ڈیزائن بنایا تھا جو کہ پتروں کو ڈریل کر سکتی تھی آئیزیک نے اس مشین کا پیٹنٹ امریکہ کی ایک کنال بیلڈنگ کمپنی کو دو ہزار ڈالر میں بیج دیا اس پیٹنٹ سے حاصل ہونے والی رقم سے اس نے اپنی ایک تھیٹر کمپنی کھولی لیکن اس کا ایکٹنگ کیریئر زیادہ عرصے تک نہ چل پایا اور کچھ عرصہ بعد ہی اس کی کمپنی بینک رپٹ ہو گی کمپنی دیوالیا ہونے کے بعد آئیزیک واپس اپنے اصل پیشے کی جانب لوٹ گیا اور اس کی نظر سے ایک سلائی مشین گزری جسے اس نے نو دنوں کے اندر مزید بہتر کرتے ہوئے اپنے نام سے پیٹنٹ کروا لیا آئیزیک نے بارہ گز 1851 کو اپنی امپروڈ شدہ سلائی مشین کا پیٹنٹ حاصل کیا اور یہی سے مشہور زمانہ سنگر سلائی مشین کمپنی کی بنیاد ڈلی ایلیس ہاؤوے انگلینڈ سے جب واپس اپنے ملک آیا تو اس نے آئیزیک سنگر پر کیس کر دیا کہ اس نے میرا ڈیزائن چوری کیا ہے اگرچہ آئیزیک نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ ڈیزائن ایلیس کا اپنا نہیں بلکہ ایلیس نے بھی والٹر ہنٹ سے چوری کیا ہے لیکن عدالت نے فیصلہ ایلیس کے حق میں دیتے ہوئے آئیزیک کو اس بات کا پابند کیا کہ سلائی مشین کی ہر سیل میں ایلیس کو بھی حصہ دیا جائے گا اپنے ابتدائی سالوں میں چند ہزار مشینیں تیار کرنے والی دسنگر کمپنی اٹھارہ سو ساٹھ تک سالانہ تیرہ ہزار کے قریب مشینیں بنانے لگی تھی آج دنیا بھر میں سنگر کو سلائی مشین کا ایک کوالٹی برینڈ مانا جاتا ہے اس کی وجہ ان کی کامپریہنسیو ایڈورٹائزنگ کیمپین ہے جس نے بیسویں صدی میں ٹی وی ریڈیو اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے اپنی سلائی مشینوں کی مشہوری کرتے ہوئے اسے گھر گھر پہنچا دیا اور یوں ڈیڑھ دو سو سال کے تجربوں کے بعد بظاہر چھوٹی اور معمولی سی دکھنے والی یہ مشین عام ہو گئی اور ہاتھ سے کپڑے سینے کے مشکت طلب کام کے بجائے سلائی مشینوں نے اس کی جگہ لے لی یوں جس ڈر سے درزیوں نے ٹائمونیئر کی مشینوں کو اٹھا کر فیکٹری سے باہر پھینک دیا تھا آج وہی مشینیں ان کی روزی روٹی کے لیے لازم و ملزوم ہیں سلائی مشینوں کے وجہ سے کپڑے سینے کا کام اس قدر آسان ہو گیا ہے کہ رفتر رفتر لوگوں میں یہ ہنر کم ہو گیا ہے اور کپڑے سینے کا کام اب صرف ایک درزی کو دیا جاتا ہے اور ایک اچھے درزی سے ٹائم لینا ایک اچھے ڈاکٹر سے ٹائم لینے کے برابر ہے ایک مکینک کے طور پر اپنی روزی روٹی کمانے والا دسنگر کمپنی کا مالک جب مرا تو وہ ایک کروڑ پتی تھا اور اس کی چودہ ملین کی وراست کو اس کے بیس بچوں میں تقسیم کیا گیا کئی سالوں کے تجربوں کے بعد سلائی مشین بنانے والی تمام کمپنیاں اپنے سارفین کے لیے اور مکینکوں کو بھی مختلف مشینوں پر مہارت حاصل کرنے کے بجائے ایک ہی طریقے سے مشین ٹھیک کرنے کی آسانی حاصل ہو اسی طرح جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کرتی چلی گئی ویسے ہی سلائی مشینوں میں بھی جدت آنے لگی اور پاؤں سے چلائی جانے والی مشین سے لے کر خودکار اور خوبصورت کڑھائی کرنے والی مشینوں نے مارکیٹ میں اپنی جگہ بنانی شروع کر دی کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کے دور میں وظاہر سلائی مشین ایک عام سی شہ معلوم ہوتی ہے لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو سلائی مشین کی افادیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور اسی طرح اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کی نیچے موجود سرخ رنگ کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ مستقبل میں جب بھی میں کوئی نئی معلوماتی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کے بارے میں اطلاع مل سکے مجھے تنزیل نیازی کو فیلال اجازت دیجئے انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ